نو مہی کو پی ٹی آئی نے ریڈ لائنگ کروس کی سازش کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی حملوں میں پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ بھی ملاوث تھی وزیر دفاق آج آصف کی نیوز کانفرنس کہا نو مہی کو حملہ کرنے والوں نے اب مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جب یہ حکومت میں تھے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے ابھی تو ابتدا ہے ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا معنی پی ٹی آئی وقت کے لحاظ سے چورن بیشتے ہیں ان کے بایانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سب کا احتساب ہوگا اور آئین اور قانون کے تحت ہوگا اگر کوئی ڈائلوگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلوگ ہو اسمبلی میں بھی نو مہے کے حوالے سے اجلاس بلایا جائیں گے جس قسم کے انتخابات ہوئے ملک کو بدنامی ہوئی تحریک تحافظ آئین پاکستان کے رانوما محمود عچقزہی کی جماعت اسلامی کے وفظ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہم آئین کی بالا دستی کے لیے آئے ہیں اس کی خلاف ارزی قبول نہیں اسد قیسر بولے ملک میں قانون ہے نہ ہی آئین کسی کو اظہار رائے کا موقع نہیں مل رہا اس طرح کوئی معاشرہ آگے نہیں چل سکتا حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ فارم سے انتالیس والی حکومت قبول نہیں ڈالر کے لالے تھے تو گندم ایمپورٹ کر لی انوارولا کاکڑ بتائیں کس نے گندم انگوائی حکومت کو کسانوں سے خریداری کرنا ہوگی کوئی لگی لپٹی نہیں چلے گی ذمہ داروں کا آوازت آئین کر کے بتایا جائے وزیر آزم شہباز شریف کا گندم بہران کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کو حکم پیر کے روز حتمی ریپورٹ طلب کر لی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کی وزیر آزم سے ملاقات اب تک ہونے والی تحقیقات سے بھی آگاہ کیا وزیر آزم کا سیکریٹری کابینہ کو نگران حکومت میں گندم کی درامت کی شفاف تحقیقات کا حکم دستیاب ریکارڈ اور دستویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں نواز شریف، چہباز شریف اور مریم نواز کی زیر سدارت اس گلاس بھی کچھ دیر بات ہوگا گندم پر اداری کے معاملے پر بریفنگ دی جائے گی ادھر حضر صدیق ایڈوکیٹ کا گندم بہرانت پر جوڈیشل کمیشن کی خیام کا مطالبہ وزیر آزم کو خط بھی لکھ دیا ملک میں وافض میں اقدار میں گندم ہونے کے باوجود درامت کی گئی نگران دور میں شروع ہونے والی درامت موجودہ حکومت میں بھی جاری رہی سابق سیکریٹری آصف محمود نے وزیراعظم کو حقائق سے لائن رکھا گندم درامت سکینڈل کی تستاویزات میں مزید انکشافات پچھلے سال سپٹیمبر میں تی سی پی کی جانب سے دس لاکھ ٹرن گندم کی سمری دی گئی سیکریٹری فوڈ سیکیورٹی نے ای سی سی میں بیس لاکھ ٹرن سے زائد گندم درامت کرنے کی سمری پیش کی نیچی شعبے کو جتنی چاہے گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی وزارت بحری امور کو درامدی گندم کے جہازوں کو ترجیح بنیاد پر لنگر انداز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی نئے گورنر خبر پختونخواہ کی حلف برداری کچھ دیر بعد فیصل کریم کنڈی نے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے بیریسٹ سیف کہتے ہیں خبر پختونخواہ کے خلاف بیان بازی پر فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے عہدے سے نوازا گیا امید ہے اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف گرما گرم بیانات سے پرہز کریں گے امید ہے وفاق نمائندے کی حیثیت سے صبحی بخائجات پر مرکز بات کریں گے گورنر خبر پختونخواہ حاج غلام علی کہتے ہیں مجھے گورنرشپ سے ہٹانے کا فیصلہ ہنگاوی تھا شاید اس کے نتائج اچھے نہ ہو خدمت کرنے کی نیت ہو تو کنٹینرز کا مصبت استعمال بھی ہو سکتا ہے ہم نے کنٹینرز میں فیلڈ ہسپتال بنائے فتنے لائے جاتے ہیں ملک دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تخلیف سے کتاب کہا نونلی کی حکومت ختم کر کے ملک کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے خدمت کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے انہوں نے پانچ سال میں مفتدویات ختم کی ہم نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے پانچ سال بعد چھوڑ کر جائیں گے تو کوئی علاج کی سہولت سے محروم نہیں ہوگا ملک میں سرمایہ کاری لانے کی جانب اہم قدم سعودی عرب سے پچاس رکھنی تجارتی وفت کل پاکستان پہنچے گا وفت پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا جائزہ لے گا سفارتی ذراعق مطابق دو طرف تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تبادلے خیال ہوگا وفت میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تیس کمپنیوں کے نمائند شامل ہیں ٹکنالوجی، توانائی، ہوابادی، تعمیرات اور کانکنی سے متعلق ماہرین وفت میں شامل ہوں گے وزیراعہ سن نے پیپلز بس سرویس سمارٹ کارڈ کا افتتح کر دیا پیپلز بس سرویس کا کرایا سمارٹ کارڈ کے ذریعہ ادا کیا جا سکتا ہے مراد علشاء نے کہا سنھ فرانسپورٹ سسٹم میں ڈیجیٹالائزیشن کامل شروع کر دیا فرانسپورٹ سسٹم میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ریڈ لائن منصوبہ جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں شرجی لینام ایمن بولے آٹومیٹڈ سسٹم سے کرائے کی کلیکشن میں شفافیت آئے گی پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی الگ بس سرویس نہیں نگران حکومت میں ریڈ لائن پر کام نہیں ہوا اب شروع ہو چکا ہے